السلام علیکم تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی آجزی سن سکے اندھیری رات کی کروڑ پر اپنا بستر چھوڑنے والے اپنا ایک انداز رکھتے ہیں خدا کو ہمراز رکھتے ہیں لوگ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں اللہ رحیم ہے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ظالم کو اللہ محلت ضرور دیتا ہے لیکن کیا تم نے سنا نہیں اس کی پکڑ بہت شدید ہے اگر اللہ پر چھوڑا ہے تو پریشان کیوں ہو اگر بندے پر چھوڑا ہے تو حیران کیوں ہو اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر سبر کرو اپنی مانگی ہوئی دواؤں پر یقین رکھو وہ رحمان ہے رد نہیں کرتا کرو سونے کے سو ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی بزرگوں کی دواؤں لینے سے عزت کم نہیں ہوتی ضرورت مند کو دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لٹاؤ اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر عجر نہیں کما پاتے اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا کما لیتے ہیں نیتوں کا فرق عجر بدل دیتا ہے اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ سبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے اللہ کو سبر کرنے والے پا لیتے ہیں اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لئے ایک پل کا گناہ ایک پل ہی مزہ دے گا ایک پل کا مزہ عمر بھر کی سزا دے گا ہاں اگر خوف خدا سے ٹپکے ایک آنسو وہ ایک آنسو جنت میں جگہ دے گا اس دنیا کی سب سے پرانی طویل اور مشہور شائرہ کا نام سرات مستقیم ہے جس پر چلنا بہت دشوار ہے سبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو زبان کو ذکر الہی سے آنکھوں کو آنسو سے گناہوں کو استقفار سے اور دل کو خوف خدا سے اللہ ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے اور ظالم سمجھتے ہیں انہیں دنیا کی بادشاہت مل گئی ہے ان پر کوئی گریفت کوئی پکڑ نہیں بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اگر جانتے تو یوں لوگوں کی زندگیاں اجیرہ نہ کرتے سبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے اللہ کفار اور منافقین کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں پختہ ہو جائیں جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے سبر کے ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں وہ اپنے سبر سے ہی سامنے والے کی دنیا و آخرت خراب کروا دیتے ہیں کیونکہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں اللہ کی اچانک پکڑ سے ہی وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور سخت دل اللہ کے غزب کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں محلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اکا سے چھوٹی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج گروب ہونے والا ہے لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آبِ حیات پیتے ہیں اور زمین پر ترا کر نہ چل کسی تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر یقیناً آوازوں میں سب سے بتر آواز گدوں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ کسی کی شخص کو نافرمانیوں کے باوجود پسند کی دنیاوی چیزیں دے رہے ہیں تو سمجھ لو یہ اس کے لئے ڈھیل ہے راستے اور انصاف اللہ تعالیٰ کے نزدی قربانی کرنے سے زیادہ پسند دیدہ ہیں اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود با خود پسند آ جائیں گے جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں اسے نرم رکھو دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمید زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو اللہ کی پسند دولت مند کی آجزی جوانی عبادت غریب کی سخاوت گناہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے اللہ کو تین چیزیں بہت پسند ہیں گرمی کا روزہ سردی کا وضو جوانی کی عبادت اپنا اور دوسروں کا خیار رکھیں خوش رہیں خوشیاں